بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ امید ہیں کہ آپ سب خیرے سے ہوں گی اور الحمدللہ ہم بھی بلکل ٹھیک تھاک ہیں اور ہماری دعائے کہ ہمارے دیکھنے والے بھی جان ہیں خوش رہیں ہستے مسکراتے رہے ہیں اور اللہ پاک سب کو تندرستی دے تو ابھی جی ہمارے پاس مورننگ ہے صبح کا ٹائم ہے سورج جو ہے نا وہ ابھی نکل رہا ہے تو الحمدللہ ہم نے صبح نماز پڑھی ہے کرونے پاکی تلاوت کرنے کے بعد ابھی جو ہے نا بچوں کو ہم نے لگا کر دیا صورت رحمان ابھی وہ بڑے نہیں ہیں لیکن سن سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں کہ محمد صبحان نے ابھی سے آزان بولنا شروع کر دیا ہے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا ہے اور فجر ماشاءاللہ سے ویسے بھی پڑھتی ہے تو وہ ابھی وہ سن رہے ہیں بستروں میں ہی ہے میں نے کہا چلو بچے جو ہیں نا وہ بستروں میں ہی پڑھے رہے ہیں سردی بہت زیادہ ہوتی ہے صبح صبح میں ان کو باہر نہیں نکالتی ہوں تو جب سے میری طبیت خراب ہوئی ہے میں خود بھی کوشش کرتی ہوں تھوڑا لیٹ جو ہے کمنے سے باہر نکلیں بادتی کرتے رہے ہیں اندر چلو بندہ بیٹھ کے نماز قرآن پڑھ لیں اور اس کے بعد جو ہے نا پھر اپنا کام شروع کرتے ہیں بچے جو ہے نا سو رہے ہیں میں جلدی سے دھولیتی ہوں برتن اور ابھی آپ کو صبح صبح یہاں پہ جو ہے نا بہت ساری دھن یہ جو نظر آ رہی ہوگی آپ کو گندم کے اوپر ایسے لگ رہے ہیں نا جیسے کوئی ایسے پانی پانی سا ہے تو یہ اصل میں ہمارے پاس کورا پڑھ رہا ہے جس کو کورا بولتے ہیں جیسے یعنی کہ برف باری ہونا تو یہاں پر ہمارے پاس یہ خوشک سردی ہوتی ہے ایسے کورا یعنی کہ اوپر برف جمی ہوئی ہوتی ہے تو ایسے آج ابھی جو ہے نا پرندے بھی آ چکے میں نے آج ان کو اوپر خوراک نہیں ڈالی ہے ابھی ان کو بھی ڈالتے ہیں یہ ایک ایک کر کے جمع ہو جاتے ہیں کیونکہ ہماری اکثر عادت ہے کہ ہم جیسے ہی صبح اٹھتے ہیں جیسے ہی مرگیوں کو دانہ ڈالتے ہیں ساتھ میں نہ ان کو بھی ڈال دیتے ہیں تو ابھی ڈالتے ہیں اور پھر ناشتے کا انتظام کرتے ہیں ساتھ میں بچوں کے لیے دودھ کا کیونکہ جب بچوں نے اٹھنا ہے تو پھر انہوں نے دودھ کے لیے حال دھاڑ مچا دی نہیں میری کوشش ہوتی ہے کہ ان کے اٹھنے سے پہلے ہی دودھ کا انتظام ہو جائے تو ابھی جی الحمدللہ صبح صبح پھرندوں نے بھی اپنی پرواز پکڑ لی ہے یہ ایسے ہی کرتے ہیں روز اس ٹائم صبح ٹائم ادھر جاتے ہیں اور شام کو پھر واپس ہی ہوتی ہے ان کی اپنے گھر کو جائے تو ابھی جیسے صبح ہی پھرندے جو ہیں وہ نکل چکے ہیں اور روزانہ ان کا یہی حسب معبول یہی یہ کرتے ہیں صبح نکلنا اور شام کو واپس آنا تو مجھے پھرندوں کے ایک بات یہ بہت ہی اچھی لگی ہے کہ یہ اکٹھا نہیں کرتے ہیں بس روز اپنی خوراکی تلاش میں جاتے ہیں جو ملتے ہیں وہ کھا لیتے ہیں ہم انسانوں کی طرح ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اکٹھا کر لے اکٹھا کر لے آنے والی زندگی کے لیے لیکن ہمیں اس چیز کا تو انداز نہیں ہوتا کہ پتہ نہیں آنے والی زندگی میں ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے یہ ہمارا کٹھا کیا ہوا ہمارے کس کام آنے ہیں تو بس جی کوشش تو ہماری ہے کہ ہم نہ ہی کٹھا کریں بس ایک در انہی جھگیوں میں ہی پڑے رہے کیونکہ یہاں پر جو سکون محسوس ہوتا ہے کسم سے وہ کہیں بھی نہیں ملتا بندی کو تو یہاں پر جب بندہ ہوتا ہے تو ایسے زندگی لگتا بے فکر ہو گئی ہے بس عبادت کرنے کا بھی یہاں پر بہت زیادہ سکون ہے بہت زیادہ سکون ہے راتوں کو ٹھٹھ کے عبادت کرو کوئی پریشانی نہیں ہے بندے کو ایسے سکون سی عبادت کر سکتے ہیں تو ابھی جی میں نے برتن جو ہے نا وہ دھولی ہیں ان کو ابھی رکھ دیتے ہیں یہاں پر یہ کچھ برتن جو ہے نا ہمارے ہو جائیں گی خوشک اور فجر اور محمد سوان کو بھی میں اٹھا کے کوٹ وغیرہ پہنا لیتی ہوں کیونکہ میں جا رہی تھی در آپی لوگوں کے پاس تو انہوں نے میرے فاران پیچھے آنا ہے ستر آمدر چلو سوٹے رہے ہیں پھر سو رہے ہیں تو چلو سونے ہی دیتے ہیں اچھی بات ہے تھوڑی لیٹ اٹھیں گے ٹھانڈ رہن ہی لگے ان کو یہاں پر تو کمال ہوا پڑا ہے آج مرگیاں ادھر نہیں آئی اس کی وجہ یہ تھی کہ آج کال ان کو یہاں پر دانہ دن کا مل رہا ہے اس لئے یہاں پہ لوگ جو ہے بنا رہے ہیں یہاں پہ دیوار اپنی اس کو کیا بولتے ہیں کھنکا کھنکا بولتے ہیں اس کو ہم لوگ پنجابی میں یہاں سے ماشاءاللہ سے وہ جا رہے ہیں ڈاغی بگی کے ساتھ بھاگتا ہوا بگی صبح مارننگ میں جا رہے ہیں ادھر کرنے کے لئے پاندہ اور ماشاءاللہ پانی لگنے کے بعد گھندم نے اپنا پودا جو ہے نا مزید بڑا کر لیا موتیوں کی طرح اس کے اوپر ایسے شبنب پڑی ہے تو ہمیں اللہ کا لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے کہ ایک دانے سے ہمیں سمجھ لے سو دانہ اور مل جاتا ہے ایک دانے کے اگوانے سے کیونکہ ہم نے ایک دانہ ڈالا تھا اور اس کے ساتھ پتہ نہیں کتنے تین چار اور جو ہے مل گئے ہیں پتے اور یہاں پھر صبح صبح ہمارے جو موانوں ہیں وہ بھی بیٹھے ہوئی ہے کہاں پہ رہی ہے لڑائی کرتی ہو چلو ادھر آجا چولے پہ تو یہ جی بن رہی ہے دیوار اس میں پھر وہ فٹنگ ہوگی کانے کی ابھی فیلحال چولے کا انتظام آپ نے ایسے کیا ہمارا کیچن نہیں ہے ہم لوگ اس لیے بھاگ کے ادھر آجاتے ہیں تو طبیعت کی خرابی کی وجہ سے ہم لوگ نہیں بنا سکیں لیکن انشاءاللہ ہم بھی شروع کرتے ہیں کہ ورنہ صبح صبح دل کرتا ہے بندہ کیچن میں آگ جلا کے بیٹھے تو ہمارے پاس پھر نہیں تھا آپ ہی نے ابھی یہاں سے بھی کور کر دیا تاکہ یہاں پہ سردی نا ہمارے چاہے ہمارے ادھر ہی ہوتی ہے تو وہ محمد سوان کے خانسنے کی آواز آرہی میں نے اس کو اٹھائی لیتے ہیں کیونکہ ہمیں جو چائے کی آفر مل گئی ہے ہم نے کہا چلو گرم گرم چائے پی لیتے ہیں ساتھ میں بچوں کو بھی لے آتی ہیں صبح کا حلقہ پھل کا ناشتہ ہو جائے گا پھر آرام سے باقی روٹی جو ہے وہ بنائیں گے کیونکہ روٹی بناتے بناتے کافی پھر دیر ہو جائیں گے اور زیادہ ٹھانڈ میں میں خود نہیں چاہتی کہ ہم جو ہے صبح ہی آٹے گوند کے ناشتے بنانے شروع کر دیں پھر اس کا پتہ کیا ہوتا اگر ہم تھوڑی سی لیت ناشتہ کریں گے تو پھر ہم نے دوپیر کا کھانا نہیں کھانا شل جم اور مولی کھا کے گزارہ کر لینے اور رات کو جو ہے فجر فجر اٹھو آج جائے پیلو میری جائے فجر غصہ ہوتی رہتی ہے میرے ساتھ یہ پڑا ہے محمد سبحان آجاو محمد سبحان اٹھو چائے پیلو تو یہ کھڑا ہے فجر کا بڑا کوٹ یہ اس کو پہنا دیتی ہیں اوپر سے اٹھو بیٹی آج کےک لائلہ چاہ لائلہ جانوروں کو بھی سردی لگتی ہے جیسے ہم لوگ آگ پہ بٹھے نا یہ بھی بٹھی ہوئے صوت ایسے بس کر دیتا نا نمائنی دے اچھا بس کرن لگی بھائی تھی باجی دے پیار چوم دی پائیے بھائی بس بس سردی میلے نا سکون بنا لے آئی دو چیز میں نے سارے گھر کی صفائیاں کی ہیں کمرہ بھی صاف کر دیا باہر سے سین بھی اور بستر سارے باہر نکال دیا تاکہ ان کو ہوا بھی لگے گی اور ویسے بھی یہ خوشک ہو جائے محمد صبحان یہ بھی در کھیل رہا ہے اور صبح صبح ہم نے چلو آج ہم نے گنے کا رسٹ جائے ہیں گنے اس لئے ہم نے مغوائے ہیں لیکن جو فجر ہے وہ لے کر آئیے اپنی آنٹی سے یہ علو اور گوبی کا سالن تو کہتی ہے کہ آپ نے مجھے آلو گوبی والے پراتھے بنا کے دیں تو ابھی میں اس کے لئے پراتھے بنا رہی ہوں آگ ہماری بڑی مشکل سے جال رہی ہے جلنی جیلی اصل میں جب جلدی ہونا اس لئے وہ پھر جلدی چلتی نہیں ہے فجر بیچاری کو لگی ہو یہ کالی تو ابھی میں بنا رہی ہوں جو یہ فجر کے لئے آلو کے پراتھے آلو اور گوبی والے دو کھانے آج بہت بھوک لگ رہی ہے وہ بیمار رہی ہے تو ایسے وہ کیا کو بولتے ہیں اکسر تاریخ صاحب مجھے آگ جلا کے دیتے ہیں آگ جلتی نہیں ہے اور ابھی میں سے بول رہی ہے آگ جلا کے دے دے ہم نے بہت کوشش کی ہے جل رہی ہے لیکن پتہ نہیں دھوان دھوان سا ہے فجر کا بن رہا ہے پراتھا میں نے کہا اسی کو بنا کے دے دیتی ہوں کیونکہ تاریخ صاحب جوہے وہ نہیں کھاتے گوبی والے پراتھے نہیں کھاتے آلو والے تو کھا لیتے آلو اور گوبی والے تو کھا لیتے ہیں بس بس تھوڑی دے رہا ہے میری بیٹی تھوڑی دے رہا ہے گرم میری بیٹی بہت ہی سمجھدار ہے ابھی میں تھوڑی سی ایک دو روٹی ہے جو وہ خوشک بنا لوں گی کیونکہ ہمارا رات والا سالن پڑا ہوئے مچھلی کا جو ہم نے بنایا تھا اس کے ساتھ بھی کھا لیں گے اور آج کل ایک چیز کو ہم لوگ بہت میس کر رہے ہیں وہ ہے جی ہماری لسی کیونکہ ہمارے پاس دودھ بھی نہیں ہو تب بھینس نے دودھ دینا کام کر دی ہے بلکل تھوڑا سا دیتی ہے بس بچوں کا گزارہ ہوتا ہے یہ چائے بنتی ہے اور یہاں سیاز پڑوں سے دودھ ملتا بھی نہیں ہے بلکہ ہم لوگ لسی ضرور بناتے رہے ہیں تو ناشتہ کرنے کے بعد برتن دھونے کے بعد ایک بہت ہی میرا امپورٹنٹ کام جو ہے وہ ہے جی یہ والا یہ والا نہیں بلکہ یہ جو ہے نا بس اتنا ہی کافی ہے میرے خیال میں تو اصل میں جو ہمارا یہ والا لگا ہونے برتنوں والا سٹینٹ یہ اس کی جگہ یہ والی لوکیشن جو ہے ٹھیک نہیں اکثر تصویر لیتے ہوئے یہ یہاں پہ بندہ بیٹھے ہوئے نظر نہیں آتا جب یہاں پہ برتن لٹکے ہوتے ہیں اور میں یہاں پہ روٹیا بنا رہی ہوتی ہوں وہاں سے تصویر لو جی سائڈ سے بھی لو یعنی کہ بندہ جو ہے نا بندے کو یہ والا کور کر لیتے آگے سے تو اس لئے پھر میں نے ڈیسائڈ کیا کہ ہم لوگ اس کو وہاں سے اکھاڑ کے یہاں پہ لگا دیتے ہیں تو پنجابی بھی ہم لوگ اس کو بولتے ہیں جن نہیں تو مٹے زیادہ دور نہیں پھینکتے ہیں کیونکہ یہ ہم نے اس میں ڈالنی ہے تو ابھی اس کا جو ہے یہ میں نے سراخ نکال لیا ہے ابھی اس کو جو ہے لے کر آتے ہیں یہاں پہ فجر نہیں کرو یہ لگے گا آپ کو برتنوں کے لئے کیونکہ ابھی یہ ایسے پڑی ہوئے برتن اچھے نہیں لگتے ہیں جب تک کہ جو ہے سٹینٹ ناو سٹینٹ بھی بہت زیادہ ضروری ہے یہ چیزیں کبر کر نہیں تو یہاں پہ ریت ہے اس کو کھاڑنا اتنا مشکل بھی نہیں ہوگا نہیں کرو فجر سبان نہیں کرو بیٹے مٹی ڈال رہا ہے ماں کھول مٹی پائی بیٹھے سیڈ تے چیک کرنے ایک دفع اور کرنا پڑے گا کیا ہوا ہے یہ پیچھ اٹھو پجر پہنو یہاں سے یہ ہمارے جگہ ہوگی خالی تو میں سوچیں یہاں پہ بیٹھنے کے لئے کچھن بنا لوں گی یعنی کہ یہاں پہ چولے راکھ لوں گی یہ ہو گیا تندوری ابھی جو ہے گھر کا یہ والی سائٹ جو وہ بھی نظر آئے گی اور یہ سارا کچھ نظر آئے گا سٹینٹ جو ہے میں نے اس کو ادھر سائڈ پہ لگا دیئے تو ابھی اس پہ میں نے سارے برطن لٹکا دیئے اس کا یہ ہوتا ہے کہ جو برطن ہوتے ہیں وہ نیچے پڑے رہنے سے کوئی یعنی کہ بعض اف آپ کو پتا ہے یہ کھولا ایریہ یہاں پر جانور بھی ہوتے ہیں جیسے ہمارا کتا پھیر ہوتا ہے بلی پھیری ہوتی ہے تو ان چیزوں کو اس چیز سے روکا نہیں جا سکتا کہ وہ مون ہمارے ان کی عادت ہوتی ہے یہ جو بلکل ختم نہیں ہو سکتی میری خیال میں تو اس لئے ان کو برطنوں کو جو ہے نا اوپر لٹکا دیئے تاکہ یہ ہمارے سیور ہے اور ماشاءاللہ آج پھر ہمارے پاس جو ہے نا تھنڈی ہوا صبح ہی چلنا چلنا چلی ہوگی ہے تو آج سے ابھی ماشاءاللہ سے اس دیوار کی جو ہے نا کافی ساری ہمیں ہوا کی جو ہے اس نے کافی اس نے روکا ہوئے اس لئے ابھی ہم جو ہے آج ہی انشاءاللہ اس سال پہ بھی بنائیں گے کیونکہ تاریخ صاحب کی طبیعت ماشاءاللہ بہت اچھی ہوگی ہے فٹ ہوگئی ہے تو یہ تھوڑی بات خوراک کھلانے کا نتیجہ بھی ہے اور انہوں نے میڈیسن بھی اپنے ساس آب جو ہے نا لیتے رہے ہیں تو وہ دیوار بھی بناتے ہیں یہاں پہ کچھن بناتے ہیں کیونکہ ہم لوگ روز ہی صبح اٹھتے ہیں یہاں پہ لوگوں کے کچھن میں جا کر گھوس جاتے ہیں تو یہ چیز شاید مجھے بھی نہیں اچھی لگتی انہوں نے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ ایک سار ایسا ہی ہوتا ہے تو اس لئے پھر صبح صبح بچے بھی ہوتے ہیں تو میں نے کہا چلو آگ جلا کے ماں بچے جو ہے اپنے بیٹے بیٹی کے ساتھ جو ہے نام لوگ اپنے کچھن میں بیٹھا رہ کریں گے تو آگے مزید سردی آنی ہے جنری کا مہینہ آئے گا برشیں آئیں گی تو آپ کو پتا ہے برشوں میں سارا سارا دین پہ پھر کچھن میں آگ جلتی رہتی ہے تو انشاءاللہ آج کے ویلوگ کو یہیں پینٹ کرتے ہیں اور ابھی ہم نیکسٹ ویلوگ میں ملیں گے تک تک کے لیے آپ دعا میں یاد رکھیں اور پھر سارا خیار رکھیں اور اس طرح ہسنا مسکراتے ہیں اور دوہ میں یاد رکھیں اللہ